بلوزت فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں میں راضی ہو جاؤں تو برکت دیتا ہوں اور میری برکت کے کوئی انتہا نہیں اور جب میں خفہ ہوتا ہوں تو لانت بھیجتا ہوں اور میری لانت اس کے ساتھویں اولاد تک پہنچتی ہے نحوست نحوست سات پشتوں تک اس کی نحوست جاتا ہے اگر میں خفہ ہو جاؤں اور اگر اللہ راضی ہو جائے سبحان اللہ پھر برکت دیتا ہوں پھر برکت دیتا ہوں حقیقت یہ ہے رزق و عمل کی غصتیں اس کی قسرت اور فروانی کی وجہ سے نہیں عمر کے زیادتی مہینوں اور برسوں کی قسرت کی وجہ سے نہیں بلکہ رزق و عمر کی قسرت اور غصت یہ ہے کہ اس میں برکت پیدا ہو جائے لمبی عمر ہے برکت نہیں تو کس کام کی بہت دولت ہے برکت نہیں تو کس کام کی یوں تو عمر میں مہینے سال بڑھتے چلے گئے برکت کوئی نہیں یوں تو احمدنی کی بزار سلسلے بڑھتے چلے گئے برکت کوئی نہیں کس کام کی جس میں بندگی نہیں اس زندگی سے چپائیوں کی زندگی اچھی ہے انسان کی زندگی تو اسی وقت ہے جب اس کا قلب اور روح زندہ ہو اور قلب کی زندگی اس وقت ہے جو اپنے خالق اور مالک کو اسے پہچان نصیب ہو جائے ایک ساتھی کہنے لگے کل کہ اب لوگ برکت کو نہیں مانتے برکت کو نہیں مانتے برکت کیا ہوتی ہے مادیت کتنی چیزیں میں نے کہا برکت کا مسئلہ نہیں برکت دینے والے کوئی نہیں مانتے مسئلہ یہ ہے اللہ کی قدرت طاقت اس کی صفات اس کی شان اسی معرفت کوئی نہیں تو برکت کیا جانے جو مخزن ہے جو خزانوں کا والک ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس کے کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کے ارادے سے چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں اسی کی پہچان کوئی نہیں تو برکت کیا جانے اللہ کی کیا طاقت ہے اس کی کیا قدرت ہے اس کی کیا شان ہے جو وہ اپنے خاطر مخالق کی معرفت حاصل کر لے اس سے محبت کرے اور اسی کی بارگاہ سے رجوع کرے اس کی چوکٹ پر سر جھکائے اسی کے یاد سے سکون اور اس کی تقرر سے ان سے حاصل کرے جس نے یہ زندگی کھو دی اس نے ہر قسم کے خیر و فلاہ کھو دی اسے کچھ دنیا مل بھی گئی ہو لیکن اس زندگی کی عوض تو ساری دنیا بھی مل جائے تو حیچ ہے یہ اللہ کے قرب کچھ زندگی ہے اگر اس کے بدلے میں ساری دنیا بھی مل جائے تو کیا ملا سب ہیچ ہے بندہ جس چیز کو بھی کھو بیٹھے اس کا عوض اور بدل ممکن ہے لیکن اللہ کو کھو بیٹھنے کا کوئی عوض اور بدل ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی چیز بھی نہ ملے اس کا بدلہ ہے لیکن کسی کو اس دنیا میں اللہ کی معرفت نصیب نہ ہوئی تو اس کا کوئی بدل نہیں یہ وہ گھاٹا ہے کہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا اللہ کی جس نعمت میں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہ برکت سے خالی ہو جائے گا اور وہ چیز اس کے خلاف حجت بن جائے گی جس چیز سے اللہ کا نام نکل جاتا ہے اس سے برکت چلی جاتی ہے جس چیز سے اللہ کا نام نکل جاتا ہے اس سے برکت چلی جاتی ہے اور جس چیز میں گناہ آ جاتا ہے اس میں گناہ کی نہو ستا جاتا ہے اور گناہوں کے اثرات بہت دور رس ہیں بس اوقات جوانی چڑھتے کے گناہ بڑھاپے میں ستاتے ہیں اور بس اوقات جوانی کے اور شاید بڑھاپے کے گناہ جوالات کی شکل میں ستاتے ہیں اور بس اوقات حرام بڑھاپے میں انگارے بن کے تپش دیتا ہے نہ جانے ان گناہوں کے اثرات کس کس انداز سے بعد میں ستاتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا تو برکت بڑی مبارک چیز ہے کسرت کوئی چیز نہیں عمر میں برکت ہو صحت میں برکت ہو مال میں برکت ہو زندگی میں برکت ہو اولاد میں برکت ہو اور یہ برکت آتی بھائی گناہوں سے پریز کرنے میں گناہوں سے پریز کرنے میں فرنہ سب چیزیں ہوتی ہیں برکت نہیں ہے تو وہ نہ ہوتی تو اچھا تھا اس لیے کہ وابال زیادہ ہوگا وابال زیادہ ہوگا اس میں مصیبتیں زیادہ ہوں گی اس لیے فرمایا گناہ کی نحوصت سے گناہ کی نحوصت سے آدمی کی زندگی سے صحت سے عبادت سے نیکی سے اطاعت سے برکت چھن جاتی کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی نے فیصلہ کیا نیکی کرنا شروع کر دی کچھ آمال شروع کر دی پھر کھڑا ہو گیا پھر چلا پھر کھڑا ہو گیا معمولات شروع کیے پھر ہوتی نہیں ہے تحجد شروع کیے پھر چھوٹ جاتے ہیں تلاوت شروع کیے پھر چھوٹ جاتے ہیں تقبیر اولہ کا اتمام کیا پھر چھوڑ دیا کیوں ہو یہ گناہ کی نحوصت سے وہ رکاوٹ بن گئے اللہ رب العزت میں ہم سب کو نیکی والی تقوی والی زندگی نصیب فرما دے اپنی زندگی کو مبارک بنانا ہے اپنے عمال کو مبارک بنانا ہے اپنے عمر کو مبارک بنانا ہے اپنے اولاد کو مبارک بنانا ہے تو اللہ نے اس کا ایک ہی نسخہ دیا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کی برکتیں ملیں گی کب؟ جب تمہارے اندر تقویٰ اور پریزگاری ہوگی لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاكَاتٍ تو زندگی مبارک ہو جائے زندگی مبارک ہو جائے اس کے لئے تقویٰ ہے اللہ ہم سب کے لئے تقویٰ حاصل کرنا آسان فرما دے وی